بہت بہت مزیدار لا جواب ٹیسٹ والے لاہوری چنے بنانے کا ایک ایسا طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں کہ آپ سارے پرانے طریقے بھول جائیں گے چنے ہمیشہ ایسے ہی بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں لاہوری چنے بنائیں گے جس میں نہ ہی ہم آلو کا استعمال کریں گے اور نہ ہی دال ڈالیں گے مگر پھر بھی گریوی ایک دم گاڑی اور شاندار بنے گی کم محنت والی ٹیسٹی ریسپی ہے تو اس ریسپی کو تو آپ لوگوں نے اینڈ تک دیکھنا ہے اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں پھر ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو سپر ٹیسٹی سپر ایزی لاہوری چنے بنانے کے لیے سب سے پہلے تو لے لیا ہے میں نے ایک پریشر کو کر اور اس میں ڈال دیئے ہیں بھیگے ہوئے چنے چنوں کو وزن میں دیکھیں تو پانچ سو گرام ہے یعنی کہ آدھا کلو کے برابر اب چنے میں نے ساری رات کے لیے بھیگو کر رکھے تھے ہلکا سا میٹھا سوڈا لگا کر صبح میں نے میٹھے سوڈے والا پانی گرا دیا دو سے تین پانی میں سے اچھے طریقے سے دھولیں اچھا میں چنوں کو گلانے کے لیے پریشر کو کر کر استعمال کر رہی ہوں آپ پتیلی میں بھی بنا سکتے ہیں ڈالیں گے اس میں پانی تو پانی میں کچھ زیادہ ہی ڈالوں گی کیونکہ چنے میں جو پانی بوائل کرنے کے بعد بچ جائے گا اس کا استعمال ہم چنے مسالہ میں کریں گے پانی ڈالا ہے میں نے تین گلاس ساتھ کے ساتھ دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل بھی ڈال دیا ہے اب کوکنگ آئل ڈالنے سے کیا ہوگا چنے بوائل ہونے کے بعد اچھلیں گے نہیں پریشر کو کر کی لیٹ خراب نہیں ہوگی چلیں جی کور لگا دیں اور وسلانے کے بعد تقریباً آپ پندرہ منٹ کے لیے چنوں کو بوائل کر لیں تو پندرہ منٹ کے بعد پریشر کو کر کا سارا پریشر نکال دیں اور اب چنے کو چیک کر لیتے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس یہ ابلے ہوئے چنے ہیں نا تو اس ریسپی کو بننے میں یقین کریں پندرہ منٹ ہی لگیں گے چنے اچھے طریقے سے پک چکے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنے سوفٹ رہنی چاہیے بلکل اچھا میش کیا ہوا گلا ہوا چنہ ہونا چاہیے کچھ اس طریقے سے حلوے کی طرح اب جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو سٹارٹ میں بتایا کہ چنے میں جو پانی موجود ہے اسے ہم ضائع نہیں کریں گے بلکہ اسی ریسپی میں اس کا استعمال ہوگا جس سے چنے مزید ٹیسٹی بنیں گے تو اسے رکھ دیں ایک سائٹ پہ چلیں جی اس کا وہترین سا آسان سا تڑکہ تیار کر لیتے ہیں تو ایک کڑھائی میں ڈالا ہے گھبرانا نہیں ہے آپ لوگوں نے اس میں آئل کچھ زیادہ ہی جاتا ہے آپ اپنے حساب سے آئل کم بھی ڈال سکتے ہیں تو آئل میں شامل کر دوں گی تین ادھد چھوٹی الائچی ایک بادیان کا پھول اس میں ڈالیں گے اور ایک تیز پر دالیں اسے توڑ کر شامل کر دیں اس سے چنہ مسالہ میں بڑی ہی بہترین خوشبو آئے گی تو ادھد بڑی الائچی کا استعمال کروں گی اس کے علاوہ میں شامل کروں گی آٹھ سے دس دانے کالی مچ کے اور تقریباً پانچ سے چھ دانے اس میں ڈالیں گے لانک کے تو یہ وہ ثابت کرم مسالے ہیں جو آپ لوگوں نے لازمی ڈالنے ہیں جانا مسالہ کوئی اتنا خوشبو دار اور ٹیسٹی بنے گا کہ آپ بازار سے خریدنا ہی بھول جائیں گے ہلکا سا کڑکڑا لیں گے انہیں آئل میں تاکہ آئل میں ان کی خوشبو ریلیز ہو جائے تب میں اس میں ڈالوں گی ایک چھوٹے سائز کا پیاز ہے میرے پاس جسے میں نے پیسٹ بنا لیا ہے مکسی جار میں ہلکا سا پانی ڈالیں اور پیاز کا پیسٹ بنا کر شامل کر دیں اب وائٹ چنہ مسالہ بنا رہی ہوں جسے کھوئے والے چنے بھی کہا جاتا ہے تو میں پیاز کو ہلکا سا ہی براؤن کروں گی بس اتنا ہی کہ پیاز کا کچھا پن نکل جائے آپ نے پیاز کو کوئی کلر نہیں دینا تو دیکھیں یہاں پر تین سے چار منٹ میں ہی پیاز کا کچھا پن چلا گیا ہے تو ڈالیں اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے ادرک اور لسن کا پیسٹ اچھا ادرک لسن کو آپ لوگ نے بڑے ہی اچھے طریقے سے بھون لینا ہے تاکہ اس کی کچھی سمیل نکل جائے اگر اس کی کچھی سمیل رہ گئی نہ تو سالن تیار بھی ہو جائے گا تب بھی کچھی سمیل آئے گی تو ایک سے دو منٹ کے لیے ادرک لسن کو بھون لیں جیسے اچھی سی خوشبو آئے ایک ٹی سپون ڈالیں موٹی کٹی ہوئی لال مرش ایک ٹی سپون نمک اس کے علاوہ دو ٹی سپون یا پھر ہاف ٹیبل سپون آپ اس میں کٹا ہوا دھنیا ایڈ کریں پیسا ہوا خوشبو دار گرم مسالہ ڈالیں گے اس میں ایک ٹی سپون اور حلدی ڈالیں گے ایک چوتھائی ٹی سپون بس جی یہی مرش مسالے ڈلنے تھے مکس کر لیتے ہیں اور مسالے ہمارے جلے نہیں اس کے لیے ہم پانی کا استعمال نہیں کر دیں گے بلکہ اس ٹیج پر میں اس میں ڈالوں گی دہی اچھا کچھ لوگ دودھ بھی ایڈ کرتے ہیں میں دودھ نہیں ڈالوں گی صرف آدھا کپ اس میں دہی کو اچھے طریقے سے پھینٹ کر ڈال دیں تو آپ کو سیم ریزلٹ ملے گا تو میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہتی ہے کہ میں آسان سے آسان ترین ریسپیز لاؤں جو کہ بجٹ فرینلی ہوں اور ذائقہ ایک دم لا جواب ہو آپ بازار سے چنے خریدنے کی بجائے گھر میں بنائیں تو یہاں پر دیکھیں دہی کو بھون لیں گے اتنا کہ دہی کا پانی ہوشک ہو جائے تب تک ہم ایک اور کام کر لیتے ہیں تو یہاں پر لیے ہیں میں نے وہی ابلے ہوئے چنے ایک کپ کے برابر ساتھ میں ایک کپ پانی بھی موجود ہے چنوں والا اب ہم نے ان کا پیسٹ بنا لینا ہے ان کو بالکل فائن پیس لینا ہے تو لاہوری چھولے بناتے وقت کچھ لوگ آلو کو بوائل کر کے پیس کر ڈالتے ہیں کچھ لوگ مسور کی دال ڈالتے ہیں مگر آپ میرے طریقے سے بنائیں یقین کریں آپ بازار سے چنے کبھی بھی نہیں خرید دیں گے تو یہاں پر چنوں کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اس سے ہمارے گریوی گاڑی بھی ہوگی اور ذائقہ بھی لا جواب آئے گا چلیں جی چلتے ہیں مسالے کی طرف تو دہی کا پانی خوشک ہو چکا ہے آئل اوپر آ چکا ہے اب اس میں ڈال دیں گے یہ چنے جو کہ ہم نے پیسٹ بنا کر رکھے ہوئے تھے چنوں کا پیسٹ ڈال دینے کے بعد ہم نے بنائی کرنی ہے تین سے چار منٹ کے لیے اس دوران آپ مسلسل چمت چلائیں کیونکہ یہ چنے کا پیسٹ نیچے بھی لگ سکتا ہے اور جلنے کا خطرہ رہتا ہے آپ اس کی بنائی کریں گے تین سے چار منٹ کے لیے تو اس کا کچھا پن چلا جائے گا مگر آئل اوپر نہیں آئے گا تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا آئل اینڈ میں اوپر آ جائے گا انشاءاللہ تعالی اور چنوں کے اوپر اچھی تری بھی بنے گی تین سے چار منٹ کے لیے چنے کے پیسٹ کو میں نے بھون لیا اب اس میں ڈال دیں گے ابلے ہوئے چنے پانی سمیت ہی ڈال دیں تو ریسپی یہاں پر ابھی ختم نہیں ہوئی ابھی ہم نے چنوں کو مزید فلیور دینا ہے بازار والے کیا کرتے ہیں مرگی کے پنجے کا سوپ ڈالتے ہیں جس سے چنے کارے بھی ہوتے ہیں اور ان میں ٹیسٹ بھی آتا ہے مگر ہم لوگ ایسا نہیں کریں گے میں اس میں ڈالوں گی تقریباً ہاف ٹیبل سپون کٹی ہوئی کالی مرچ تو آپ لوگوں نے کالی مرچ کا پاودر نہیں ڈالنا ورنہ چنہ مسالہ کالا پڑ جائے گا موٹی موٹی کٹی ہوئی کالی مرچ ڈالیں اس کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی تقریباً ایک ٹیسپون چیکن پاودر اگر یہ آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو آپ اس میں ایک چیکن کیوب بھی ڈال سکتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ سیم ریزلٹ ہی ملے گا ساتھ کے ساتھ اس میں ڈال دیں گے کچھ ہری مرچیں تو چار سے پانچ ہری مرچیں ڈنڈی نکال کا شامل کر دیں مکس کریں گے اور کور لگا کر لاہوری چنے کو پکائیں گے پندرہ منٹ کے لئے بلکل لو فلیم پہ لو فلیم پہ پکائیں گے نا تب بھی تری اوپر آئے گی اگر آپ لوگوں نے ہائی فلیم کر دی اور جلد بازی کی تب آئل اوپر نہیں آئے گا پندرہ منٹ کے لئے بلکل ہلکی آنچ پر پکنے کے لئے چھوڑ دیں اور اب ماشاءاللہ آپ ذرا گریوی کو چیک کریں چنم مسالہ کو دیکھیں لگ رہے نا ٹیسٹی یہ اتنا زبردست بنتے ہیں کہ آپ اسے چمچ سے ہی کھا جائیں گے روٹی پراتھا نان چپاتی کے ساتھ آپ اسے سرف کریں تو یقین کریں کھا کر مزہ آ جائے گا تو ماشاءاللہ سے گرمہ گرم لاہوری چنے کو سرف کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ ٹاپنگ میں ابلے ہوئے انڈوں کا استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ چیکن کا کوفتہ ڈالتے ہیں تو میں اسے گانش کروں گی ابلے ہوئے انڈے سے ریسپی بنائیں اور اپنا فیڈ بیک دیں کہ آپ کو میری ریسپیس کیسی لگ رہی ہیں آپ کے پیارے سے کمیٹ کا مجھے انتظار رہے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تیل دین اللہ نگے بان